پی ایم نرین موڈی کی ادھیاکشتہ میں ہوئی کیابینیٹ کی بیٹھک میں جمہو کشمیر کو وشیش راجعہ کا درجہ دینے والے انوشید تین سو ستر کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے گریہ منتری امیت شاہ نے اس کا اعلان سنسط کے اوپری صدن راجعہ سبحہ میں کیا جہاں جم کر ہنگامہ ہوا اس فیصلے سے جمہو کشمیر میں کئی بڑے بدلاف ہو گئے ہیں جمہو کشمیر کو وشیش راجعہ کا درجہ دینے والے سمویدھان کی انوشید تین سو ستر کو ختم کرنے کے آدیش پر راشتہ پتی رامنات کووین نے مہر لگا دی ہے اس آدیش سے جمہو کشمیر میں کئی اہم پتلا ہوئے ہیں پہلا جمہو کشمیر راجعہ کی جگہہ کیندر شاشت پردیش بنایا گیا ہے یہاں ویدھان سبحہ کا کاریکال اب چھے سال کی بجائے پانچ سال کا ہوگا دوسرا لدھاک کو بھی جمہو کشمیر سے الگ کر کے کیندر شاشت پردیش بنایا گیا ہے لیکن یہاں ویدھان سبحہ نہیں ہوگی تیسرا جمہو کشمیر میں اب کوئی بھارتیہ ناغریک سمپتی خریدنے کے ساتھ ساتھ وہاں کا ووٹر بن سکے گا چوتھا جمہو کشمیر کا اب الگ سمویدھان اور الگ جھنڈا نہیں ہوگا یہاں پوری طرح بھارتیہ کانون لاغو ہوگا ابھی تک انوچھے تین سو ستر کے پرادھانوں کے کارن رکشہ، ویدیش نیتی اور سنچار کے علاوہ کسی انی ماملے سے جڑا کانون بنانے اور لاغو کروانے کے لیے کیندر سرکار کو راج سرکار کی اجازت چاہیے ہوتی تھی بیور ریپورٹ گو نیوز